بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ولکم بیک تو میری یوٹیوب چینل ولکم بیک تو ایک ویڈیو تو جی کیسے میں آپ سب لوگ میر کرتے ہیں آپ سب لوگ ٹھپ ٹھاک ہوں گے اور میں بھی بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ سے ایک پر پہلے میں نے عمرہ پیکنگ کی ویڈیو شیئر کی تھی اس کے بعد پھر جی میں عمرہ پہ چلے کی تھی الحمدللہ سے میں نے کوئی بھی ویڈیو ویڈیو اپلوڈ نہیں کی اور اب میں الحمدللہ سے واپس آ چکی ہوں میں نے سوچا کہ میں ویڈیو اپلوڈ کر دوں ہماری فلائٹ تھی تین مارچ صبح ساتھ بجے کی اور الحمدللہ سے میں اپنا ایکسپیئرین شیئر کروں گی اور اپنی ساری جرنی شیئر کروں گی الحمدللہ سے بہت اچھی ہماری جرنی گزری ہے اور ساتھ بجے سے ساڑھے ساتھ بجے کے درمیان ہماری فلائٹ نے جدہ کے لیے روانہ ہونا تھا اور درمیان میں اتنے کوئی جھٹکے لگے ہیا تو جو ہے نا وہ ہم نے اللہ کے گھر جانا تھا یا سیدھا جنتی پہن جانا تھا اور ہم نے جو ہے ایر سیال سے جو ہے نا فلائٹ کیا تھا اور انہوں نے ہمیں جو برکفاسٹ دیا تھا اس میں ہمارے پاس جو تھا ایک پراتھا تھا کیمہ تھا مٹر کیمہ ساتھ جو ہے وہ سیکھ بابوٹی تھی اور ساتھ جو ہے ہمارے پاس مکسے رائس تھے زیرہ رائس اور چکن کا سالن تھا اور سبزی کا سالن تھا اور ساتھ دہی کا ایک ایک ہمیں جو ہے نا ڈبا دیا تھا اور ساتھ جو ہے نا چائے دی تھی جو چائے لبر ہیں نا ان کے لئے تو چائے بلکت زیادہ کم ہے بلکل تھوڑی ہے خیر ہم خیریت و آفیت سے او بیدک یا الہ الحمدللہ سے ہم جدہ ائرپورٹ پر پہنچ چکے تھے اور یہ ہے جدہ ائرپورٹ اور یہ کافی کھولا ہے بہت پیارا بنا ہوا ہے نا یہاں پہ ہمارا لگش جو ہے وہ آ چکا تھا اب ہم اپنا لگش جو ہے نا وہ پک کریں گے اور پھر جو ہے نا اگلا ہم جائیں گے بسس پہ بیٹھ کر مکہ کی طرف پہوانا ہوں گی یہاں پہ ہمیں ہو چکا تھا زہر کا ٹائم تو ہم نے جدہ ائرپورٹ پر ہی زہر کی نماز ادا کی تھی احرام ہم نے جو ہے نا لہور سے ہی بھان لیے تھے اور نفل پڑ لیے تھے نیت بھی کر لیے تھے الحمدللہ سے اب یہاں پہ ہم جی زہر کی نماز زہر کی نماز ہم ادا کر چکے ہیں بس دی دعا کر رہے تھے وہ کافی جو ہے نا کھلا ایریا ہے بسس پہ ہم اب یہاں پہ بیٹھ چکے ہیں اب ہم جدہ ٹو مکہ جو ہے نا وہ جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے الحمدللہ سے انہاں پہ جاتے ہوئے رستے میں دو سے تین ہنٹے لگتے ہیں آپ کو مکہ پہنچتے ہیں پہنچتے ہیں جدہ سے مکہ کی طرح موسیقی موسیقی حرم میں ہم پہنچ گئے تھے اور مغرب کا ٹائم ہو چکا تھا تو سب سے پہلے ہم نے آکے جو ہے نا مغرب کی نماز ادا کی موسیقی الحمدللہ سے مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد جب پہلی خانہ کعبہ پہ نظر پڑتی ہے انسان کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا بس اللہ تعالیٰ سے ایک ہی دعا موسیقی نکلتی کہ اللہ میں اتنا گناہ گار ہوں یا اللہ مجھے معاف کرتے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جب بھی پہلی نظر پڑے خانہ کعبہ پہ ہمارے لئے دعا کرنا یاد رکھنا لیکن وہاں پہ کوئی دعا یاد ہی نہیں رہتی جو حکمی اللہ ہوتا ہے بس وہ ہی موسیقی نکلتا اس کے علاوہ کچھ پہ نہیں نکلتا انسان پہ ایک رکت تاری ہو جاتی ہے اور اتنا حسن و جمال ہے خانہ کعبہ کا اتنا حسن و جمال ہے کہ انسان سب کچھ بھول رہتے ہیں ماشاءاللہ سے الحمدللہ سے جب بھی پہلی نظر پڑے تو جو موسیقی نکلے اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں اور تواب کرتے کرتے ہیں میرا ہاتھ جو ہے الحمدللہ سے جتنا میں شکر ادا کروں کم ہے خانہ کعبہ پہ لگا میں نے خانہ کعبہ پہ بوسیا لیا مطلب کہ انسان میں سوچ نہیں سکتی تھی کہ میں اس قابل ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی گھر میں بلایا ہے الحمدللہ سے خانہ کعبہ کو ہاتھ لگایا خانہ کعبہ کو چومہ میں نے دل مہر کی چومہ اور مقام ابراہیم کو دیکھا چومہ بوسا لیا اور ماشاءاللہ سے بہت 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 حسنی جباندرہ خانہ کعبہ کا انسان کو کچھ یاد نہیں رہتا کہ ہم نے یہ کرنا ہے ہم نے یہ کرنا ہے بس انسان اللہ کی طرف جو ہے نا وہ مائل ہو جاتا ہے الحمدللہ سے دواف ہمارا ہو چکا تھا اور دواف ہم نے کہہ لیا تھا دو لفت بھی ہم نے پیر لی ہیں اور اب ہم نے پی رہا ہے یہ زمزم اور یہ زمزم کا ہم پانے پییں گے جب ہم زمزم کا پانے پیتے ہیں کے سامے کھڑی گئے زمزم پینا الحمدللہ سے اللہ تعالیٰ یہ زمزم پینا ایسا زمزم پینا سب کو نصیح کمائے آمین زمزم پینے کے بعد ہم آگے تھے صفہ مربعہ کے لیے یہ صفہ مربعہ کی بہاڑی ہے اور یہ صفہ کی بہاڑی ہے سب سے پہلے اس میں علاو نہیں ہے اندر جانا تو بیریئرز لگے ہوئے ہیں بس باہر سے میں نے ویڈیو کا بنا دیا تھا ہمیں صفہ مربعہ صحیح جسے کہتے ہیں یہ چوتھا رکن ہے صفہ سب سے پہلے دواف کرنا ہوتا ہے دن دواف کے بعد دو نفل ادا کرنی ہوتے ہیں تھرڈ پہ ہمیں زمزم پیٹ پھر کی پینا ہوتا ہے اور فورت پہ ہمیں صحیح یعنی صفہ مربعہ کرنا ہوتا ہے یہ وہ صفہ کی بہاڑی تھی اور یہ مربعہ ہے الحمدللہ سے اور صفہ مربعہ کرتے ہوئے جتنا بھی کوئی ینگ ہے جتنا بھی کوئی طاقت بر ہے لیکن اس کی جو ہے نا صفہ مربعہ پہ بس ہو جاتی ہے اصل عمرہ کا پتہ ہی صفہ مربعہ کے کرنے پہ پتہ جلتا ہے اس کے جب بھی آپ عمرہ اگرہ کی تیاری کریں تو مہینہ ڈیڑھ مہینہ فل جو ہے نا رننگ والی ووک کریں دن پھر آپ جو ہے نا سکون سے صفہ مربعہ کر سکتے ہیں بس تھی صفہ مربعہ کرنے کے بعد عمرہ کی باقی شرائط پوری کرنے کے بعد ہم گھرہ آگئے تھے ہمیں صبح ہو گئی تھی تو ریسٹ بغیرہ کرنے کے بعد ہم نے ناشتہ نہیں کیا تھا تو ہم ناشتہ بغیرہ لینے آئے تھے یہاں پہ آپ کو دو دو ریال میں جو ہے نا پراتھے آلوالو مل جاتے ہیں چار ریال میں دار روٹی مل جاتی ہے آپ کو پاکستانی ہوتل جو ہے نا ایزلی آپ کو آپ کے آس پاس ہوتلز کے مل جائیں گے ڈین زہر کا ٹائم ہو چکا تھا تو ہم کبوتر چوک آگئے تھے یہاں پہ اور صفے بن چکی تھی اور زہر کی نماز عدا کرنے کے بعد پھر ہم آگئے تھے خانہ کعبہ کے بیک سائٹ پہ جہاں صفہ مربعہ کی بہاری ہے اس سے باہر والی سائٹ پہ یہ گیٹ ہے النبی گیٹ ہے یہ باہر والی سائٹ پہ بیک سائٹ پہ جائیں گے ساتھ ساتھ اور یہاں پہ یہ صفائی ہو رہی تھی جب بھی میں دیکھتی تھی یوٹیوب پہ یا نیٹ پہ کہیں پہ بھی دیکھتی تھی اس طرح صفائی ہوتی تھی تو میں سوچتے ہوتی تھی کہ کبھی میں بھی ایسے جاؤں گی اور خود اپنی آنکھوں سے اس طرح سے خانہ کعبہ کے دیکھوں گی وہاں کے یہ اس طرح سے جیسے سے یہ صفائی ہو رہی ہے یہ دیکھوں گی تو خیر یہ وہ مقام ہے جہاں پہ وہ عورت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کورا پھینکا کرتی تھی پہلے یہ پہاڑ تھا لیکن اب یہاں پہ پہاڑ کو کٹ کر کے بلڈنگ بنا دی گئی ہے اور اب یہ یہاں کے بادشاہ کا گھر ہے میرے خیال سے تو خیر یہاں پہ الحمدللہ سے الحمدللہ سے ساری زیارات بہت 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 زیادہ پیاری ہیں اور یہ حرم کا بیک سائٹ ہے اور یہ سیدھا بلکل آپ نے سٹریٹ چلتے جانا ہے اور سامنے بلکل آپ کو ابو جہل کا محل نظر آئے گا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے اور اسلام کے سب سے بڑے دشمن بھی تھے اور انہوں نے اسلام بلکل قبول نہیں کیا تھا آخری دم تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور یہ وہ محل ہے یہ وائکل کا جو آپ کو نظر آرہا ہے ابو جہل کا یہاں پہ محل ہوا کرتا تھا جسٹ یہ ایک اب نشانی دی گئی ہے اور سامنے ایجنٹس واش روم ہیں لیڈیز واش روم دوسرے ہاتھ کی طرف ہے اور یہ اوپر لکھا بھی ہوا ہے کہ یہ ابو جہل کا یہاں پہ محل تھا اور مینچن بھی کیا ہوا ہے اسی طرح سے سٹریٹ آپ چلتے جائیں گے اور آپ کو زمزم کی یہاں پہ ٹوٹیا نظر آئیں گے پانی پینے کے لئے تو آپ یہاں سے پانی پی سکتے ہیں آب زمزم کا اور اس میں آب زمزم ہی ہوتا ہے میرے خیال سے کچھ لوگ کو نہیں پتا ہوگا کہ یہاں زمزم ہے یا نہیں جسٹ کولروں میں ہوتا ہے ایسا نہیں ہے ان میں بھی زمزم ہی ہوتا ہے اور یہ ہے ہمارے پیارے آقا رسول حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر جہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پدائش ہوئی تھی اور یہ وہ گھر ہے گھر مبارک ہے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے لیکن آپ اسے جو ہےنا لائبریری بنا دیا گیا ہے اندر جانا جو ہےنا نہیں تھا اندر جانے کے لئے یہ مکہ کلوک ٹاور ہے جو کہ دنیا میں سب سے بڑی امارتوں میں شمار ہے اس کا بائیسویں یا تیسویں نمبر پہ باقی ساری زیارات وغیرہ مکہ کے اندر رہکے کرنے کے بعد ہم آگئے تھے گھر اور ہمیں عشاء پڑھ کے ہم گھر آئے تھے گھر آتے ہوئے ہم کھانا وغیرہ لے بس کھانا شاہر نہ کھایا اور پھر ہم سو گئے تھے پسٹی تو یہ ہی ہے آج کا وغیرہ